لیکن قرآن کریم تو اس قدر آسان عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے یعنی عجیب چیز ہے کہ زبان کے اعتبار سے اتنا جامعہ اتنے وسیع اتنا عمیق اور سمجھنے کے اعتبار سے اس قدر آسان خود اس کا دعویٰ ہے کہ وَلَقَدْ جَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان بنایا ہے دوسری جگہ ہے کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون اکتالیس بٹا تین ہاں جی یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو نکھار کر الگ الگ کر کے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اس طرح یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم و بصیرت سے کام لیں ایک واضح ضابطہ حیات بن گیا یہ تبیانا لے کل شائن سولہ بٹا انان نے یعنی جن امور کا ذکر اس میں کیا گیا ہے انہیں بڑی وضاحت سے کھول کر بیان کیا گیا ہے اس سے ایک بات واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے اور وہ یہ کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ جو الفاظ اس میں آئے ہیں روٹس یا مادہ کی روح سے پہلے ان کے معانی متین کیے جائے اور پھر یہ دیکھا جائے کہ زمانہ نزول قرآن میں ان الفاظ کے معانی کیا لیے جاتے تھے ایک لفظ کے شیرز کے اعتبار سے کئی ایک معانی یا مفہوم ہوتے ہیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جن زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا تھا عرب اتبار سے کہ قرآن کریم کا مفہوم اسی صورت میں سمجھ میں آ سکتا ہے جب پہلے یہ معلوم ہو کہ زمانہ نزول قرآن میں عرب ان الفاظ کا مطلق یا معانی کیا لیا کرتے تھے جو قرآن کریم میں آئے ہیں قرآن کریم کے متعلق ہمارے ہاں اس ہزار سال میں اتنا لٹریچر لکھا گیا ہے کہ اس سے کمروں کے کمرے بھر جائیں لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ قرآن مجید کا کوئی لغت ایسا نہیں جو اس انداز سے مرتب کیا گیا ہے یعنی جو چیز قرآن کے سمجھنے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ چیز ہمارے ہاں اس لٹریچر میں کبھی مرتب ہی نہیں ہوئی لے دے کے ایک امام راغب اکسانی کی یہ کھالوغت ہے مفردات جنہیں کہتے ہیں لیکن وہ بڑا مختصف سا لغت ہے وہ اس مہج پر مرتب نہیں کیا گیا جس کا میں نے ابھی ابھی ذکر کیا ہے لہذا قرآن کریم کا صحیح مفہوم سمجھنے کے راستے میں میری یہ سب سے بڑی اور پہلی دشواری تھی بہرے لیے ایسا لغت مرتب کرنا یوں کہ یہ کہ میرے ہیتائے تصور میں بھی نہیں آسکتا تھا تنہا بے ساز و سامان کوئی رفیق کار نہیں کوئی جماعت نہیں اور پھر غالباً آپ احباب کو اس کا علم ہوگا کہ میں مرکزی حکومت ہند میں ملازم بھی تھا لیکن چونکہ مجھے قرآن کریم کے ساتھ عشق تھا اور عشق اس قسم کی خارہ شگافیوں کو آسان منا دیے کرتا ہے میں نے اللہ کا نام لے کر اس قسم کے لغت مرتب کرنے کا کام شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و فرم سمجھئے کہ میں برس ہاں برس کی محنت شاقہ کے بعد اس میں کامیاب ہوا اور میرا یہ لغت چار جلدوں میں چھک کر شایخ ہو چکا ہوا ہے اور بڑا ہی مقرول ہوا ہے کیونکہ یہ اپنے انداز کی منفرد دشنری یا لغت ہے جس کا کہیں دوسرا جواب نہیں ملتا اس پر میں بدرگاہ رد العزت جس قدر بھی سجدات شکرانہ ادا کروں کام ہے اس لغت کی مدد سے قرآن کریم کے الفاظ کے صحیح معانی تو متین ہو گئے مظاہر یہ نظر آئے گا کہ اس کے بعد قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا یہ بہت آسان تھا لیکن یہاں ایک اور دشواری شروع ہوئی الفاظ کے تو یہ معانی تھی لیکن قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذہی پر ربنی کتاب ہے اور اس کے تو اجاز ہی اس قسم کے ہیں کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بلاخر یہ کتاب کس انداز سے یہ تو نہیں کہنا چاہیے مرتب ہوئی ہے اس کا انداز کس قدر موجزانہ ہے اس کی آیتوں کے اندر جو الفاظ ہیں ان کی ترتیب ان کی ترقیب کچھ اس انداز کی ہے کہ ان کا ترقیب ہو ہی نہیں سکتا یہ بات میں نحض بردنائے اعتقاد نہیں کہہ رہا یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے ہم تو ایک طرف مغرب کے بڑے بڑے مستشرقین جو عربی زبان کے فاضل ہیں وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس زبان کا اسلوب انداز اس قسم کا ہے کہ اس کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں ہو نہیں سکتا ہ اے آر گب عربی زبان کا بہت بڑا فاضل ہے اس کی ایک کتاب ہے مارڈن ٹرینڈ اسلام اس کا 1945 کا ایڈیشن میرے سامنے ہے وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا جس طرح کسی بلند شاعری کا ترجمہ نہیں ہو سکتا وہی کی زبان ہی مختلف ہوتی ہے قرآن کریم کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرو تو اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اس کے عربی زبان کے تراشے ہوئے نگینوں کے گوشوں کو جامعہ طور پر سامنے دانے کے بجائے ترجمہ اپنے ہونا کردہ ایسے الفاظ استعمال کرے گا جو اصلی الفاظ کی وسط اور جامعیت کو مقید کر دیں گے ایسی آیات میں جن میں عام واقعات یا قوانین احکام مذکور ہوں ترجمہ کا یہ نقص شاید زیادہ نقصان رسال نہ ہو لیکن بھئی ہما جو مد جذر جو نشیب و فراز جو بلندیا اور گہرائیاں جو لطافتیں اور باریکیاں اور اس کے ساتھ جو جوش و خروش اصل کتاب میں جلوہ فرما ہے وہ ترجمہ میں کیا آسکے گا ذرا اس صاف اور سیدھی سی آیت کو لیجئے کہ اِنَّا نَحْنُو نُحْي وَنُمِتُ وَإِلَيْنَ المصیر پچاس بٹا تین تالیس اور انگریوی نہیں دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے دکھائیے اس کے چھے الفاظ میں جو پانچ مرتبہ ہم یعنی وی کی تقرار ہے اسے کون سی زبان حضا کر سکے لیے حضا قرآن کریم کے الفاظ کے معانی متین کرنے کے بعد بھی اس کی آیات کا ترجمہ کرنا میرے کیا کسی کے بس میں بھی نہ تھا لہذا میں نے ترجمہ کی بجائے قرآن کریم کا مفہوم لکھا اور میرا مفہوم القرآن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحم سے والناس تک مسلسل تیس پائیوں کا مفہوم وہ بھی نہایت حسن خوبی سے چھپ کر شائع ہو چکا ہوا اسے بڑی مقوریت حاصل ہوئی ہے جن لوگوں نے اسے دیکھا ہے متفقہ طور پر وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس قرآن کریم کے سمینے میں کوئی دشواری نہیں رہتی یہ رہا قرآن کریم کی آیات کے مفہوم سے متعلق لیکن قرآن کریم کا ایک اور انداز بھی ہے اس کے نازل کرنے والے خدا نے کہا ہے کہ اِنَّا ایسا نہیں ہم کتابوں کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں مختلف اس میں وہ کتاب مختلف عدواب میں تقسیم کر دی جاتی ہے ہر بات کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے اور اس موضوع سے متعلق تعلیم اس بات کے تحت مربوط طور پر دے دی جاتی ہے یعنی جار ایک بات ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس موضوع کے متعلق کہنا مطلوب و مقصود تھا وہ اس بات کے اندر آ جاتا ہے قرآن اس طرح کی تصمیف کردہ کتاب نہیں وہ یوں سمجھئے جیسے تیس سال میں عطا فرمودہ مختلف خطبات کا مجوعہ ہو اس میں ایک بات ایک مقام پر آئی ہے اس کی مزید وضاحت دوسرے مقام پر ہے تفسیل کسی اور جگہ ہے استثناء کسی اور صورت میں ہے میں اس مختلف حقائق کو مختلف واقعات کے زمن میں بار بار دورایا گیا ہے اسے تفریف آیات سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی آیات کو پھر پھر کر ہے وَقَذَالَكَ نُصَرَّفُ آیاتِ وَلَيَقُولُ دَرَسْتَ وَلَنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ شِبَتَ ایک سو چھے اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن میں مختلف آیات کو پھر پھر کر اس لیے لیا گیا ہے کہ بات اس طرح راضح ہو جائے جیسے چھلسہ اور مغض الگ ہو جاتے ہیں اور یوں بات نکھر اور اُبھر کر سامنے آ جائے اس سے واضح ہے کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے ایک محاورہ عرب یعنی نزول قرآن کے زمانے میں عربی زبان کے ان الفاظ کا جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں جو مفہوم عرب آخفیت اور دوسری بات قرآن کریم پر اتنا عبو کہ جو بات کسی ایک آیت میں کہی گئی ہے یہ چیز بیق وقت آپ کے سامنے آ جائے کہ اس کے متعدد قرآن کے دیگر مقام میں کیا آیا ہے جس طرح قرآن کریم کے الفاظ کے متعلق اس قسم کا کوئی لغت پہلے سے موجود نہیں تھا قرآن کریم کے اس انداز سے اسے آپ کہیے کہ انسائکلو فیڈیا یا کلاسی شکیشن عربی زبان میں اسے تبویب کہتے ہیں باب باب خرنا قرآن کریم کے متعلق اس قسم کی بھی کوئی کتاب اس سے پہلے موجود نہیں تھی کسی واقعہ کے زمن میں یہ کچھ کہا گیا ہے یہ تمام چیزیں بجا کوئی وقت سامنے آ جائیں ہاں 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 سامنے کہ یہ مرہبہ پہلے سے بھی زیادہ دشوار گزار اور محنت طرف تھا میں نے اللہ کا نام لے کر اس تبویب یا انسائکلوپیڈیا کا بھی آغاز کر دیا اور اس کے خضل و کرم سے اس میں اس طرح تام یاب ہوا کہ میری تبویب القرآن قریبا ڈیر ہزار صفحات پر پھیدی ہوئی یہ کتاب شائع ہو کر بڑی ہی مقبول ہو چکی ہے اب آپ سوچ لیجئے کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے جو کچھ میں نے کیا ہے یعنی پہلے جیس انداز سے سمجھا اور اس کو سمجھانے کا جو انداز ہے لغات القرآن سے قرآن کریم کے الفاظ کے وہ معانی جو نظام نظام نظول قرآن میں عرب دیتے تھے ان معانی کی روح سے سارے کے سارے قرآن کا مفہوم اور قرآن کے موضوعات کے متعلق اس قسم کی تبعیب یا انسائیکلوپیڈیا کہ جو موضوع آپ کے سامنے آئے آپ کو بریک وقت معظوم ہو کہ قرآن میں اس کے متعلق کیا کیا آیا ہے ان سینوں کے بعد میں سمجھ تھا ہوں کہ قرآن کو صحیح طور پر سمجھ نہیں کی کسی آر چیز کی ضرورت واقع نہیں رہتی لیکن ان دونوں شرطوں سے زیادہ اہم ایک اور شرط بھی ہے اور وہ ہے تدبر فی القرآن چار بٹا بیاس یعنی قرآن کریم کے سمجھنے میں غور و فکر سے کام لینا آپ قرآن کریم کے ورق الٹیے قریب قریب ہر صفحہ پر آپ کو علم و بصیرت اور عقل و فعور سے کام لینے تدبر کا حکم نہ کسی خاص فرد کے لیے ہے نہ کسی خاص زمانے کے لیے وہ تمام افراد کے لیے ہے اور تمام زمانوں کے لیے اس لیے قرآن کو تقلیداً سمجھا ہی نہیں جا سکتا یعنی اس طرح سے نہیں کہ کسی خاص زمانے میں کسی خاص فرد میں جو قرآن مجید کی کوئی تفسیر دکھ دی وہی ہمارے لیے بھی کافی ہو گئی ایسا نہیں ہے وہ ہر زمانے کے مسلمان کو ہر زمانے کے انسان کو دائم دیتا ہے کہ وہ خند قرآن کریم پر غور و فکر کرے اس لیے کسی ایک خند کا تدبر اور تفکر دوسرے کے لیے سند اور حجت نہیں ہو سکتا پھر قرآن کریم پر غور کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے زمانے میں جس سطح تک علم انسانی پہنچ چکا ہے اس پر اس کی نگاہ ہو قرآن انسانی زندگی کے تقاضوں کا حل پیش کرتا ہے اگر کسی کو یہی معلوم نہ ہو کہ اس کے زمانے کے انسانی تقاضے کیا ہیں تو وہ قرآن سے رحم مائی کیا حاصل کر سکے گا کس سے یہ حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ جس طرح ایک فرد کا تدبر فی القرآن دوسرے کے لیے سند اور خجت نہیں ہو سکتا اسی طرح جو کچھ قرآن کے متعلق کسی ایک زمانے میں سمجھا گیا ہو وہ بھی حرف آخر نہیں ہو سکتا جوں جوں علم انسانی بڑھتا جائے گا نت نئے قرآن حقائق واضح ہوتے چلے جائے اب آگے چلیے قرآن کریم میں ہے کیا ان لوگوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا اگر یہ خدا کے طواب کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس اس میں کئی اختلاف پاتے یعنی قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں کہیں اختلاف نہیں اور یہ چیز اس کے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل ہے ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قرآن کے الفاظ میں تو کوئی اختلاف نہیں یعنی جتنے بھی قرآن کے نسخے ہیں ان میں مطن ایک ہی جیسا ہے تو اس میں کوئی اختلاف ی بات نہیں کوئی اختلافی چیز نہیں سب جو وہی الفاظ ہیں کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں لیکن اس کی تعبیرات مختلف ہو سکتی ہیں خواب سوتی یہ کہ لفظی اختلافات کا نہ ہونا بھی کوئی ایسی خصوصیت ہے جس کا اس تحدی سے ذکر کیا جاتا بات تو ساری تعبیرات ہی ہے اگر کسی کتاب کی عبارت کی قیفیت یہ ہو کہ وہ زید کو کوئی مفہوم دے اور وقر کو اس سے بالکل متضاد مفہوم تو کیا اہل علم کے نزدیک اس کتاب کی کوئی وقت ہو سکتی ہے قرآن سمجھنے کے دیئے جو شرائط خود قرآن میں مقرد کی ہیں اگر ان کے مطابق قرآن میں تدبر کیا جائے تو اس کے کسی حکم کی دو تعبیر ہو ہی نہیں سکتی اس لیے اگر امت قرآن کو اپنی سند اور حجت اور آخری دلیل تسلیم کر لے تو امت میں کسی قسم کا تفرق اور اختلاف پیدا ہی ہو سکتا اس مقام پر ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے قرآن کریم میں کچھ تو احکام و قوانین دیئے گئے ہیں اور کچھ حقائق احکام و قوانین کے دیئے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کے معامی متعین اور ٹھوس کنکریت ہیں لیکن حقائق بالخصوص وہ حقائق جن کا تعلق معباد طبعیات میٹا فیزک سے ہے انہیں تشبیحات کے انداز میں دیان کیا گیا ہے انہیں دیان ہی اسی طرح سے کیا جا سکتا تھا اور اہل علم سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں کہ تشبیحات اور استعارات سے ہر شخص اپنے اپنے فہم اور علمی سطح کے مطابق مشردہ بہی کے متعلق تصور قیم کر سکتا ہے ان تصورات میں اختلاف ہوگا لیکن جہاں تک قرآنی ہدایت کا تعلق ہے ان کی دو تعبیریں نہیں ہو سکتی یہ آقام و قوانین اسلامی نظام کی طرف سے نافذ ہوں گے اس لیے ان کی عملی جسیات میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا یوں امت میں وحدت فیل عمل قیدہ ہو جائے گی اور قرآنی حقائق کے سمجھنے کے لیے فکری آزادی بھی قائم رہے گی لیکن ان تمام شرائط سے کہیں زیادہ گہری شر ایک اور ہے اور وہ یہ کہ جب تک اپنے ذہن کو پہلے سے قائم شدہ نظریات متقیدات اور تصورات سے پاک نہیں کر لیا جائے گا قرآن سمجھ میں نہیں آسکے گا قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے یعنی جس کے قلب نگاہ انسانی خیالات کی عمیزشوں سے پاک نہ ہو اسے قرآن سے کوئی مس نہیں ہو سکتا انسانی قلب خدا کا مسکن بن نہیں سکتا جب تک اس حریم کعبہ سے انسانی فکر کے تراشید بطوں کو نکال باہر نہ دیا جائے جو شخص پہلے سے کوئی خیال قائم کر کے قرآن کی طرف اس لیے آتا ہے کہ اسے اپنے اس خیال کی کسی نہ کسی طرح تعید مل جائے اسے قرآن کی بارگاہ سے بری طرح خٹکار پڑتی اقبال کی الہاظ میں بیان میں نکتہ توحید آتا سکتا ہے تیرے دماغ میں بط خانہ ہو تو کیا کہیے دماغ کو پہلے ان بطوں سے پاک کرنا چاہیے اور پھر دیکھئے کہ قرآن کریم کس طرح جلوہ پیرا ہو کر اس میں داخل ہو جاتا ہے بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اہل عرب کی زبان تو عربی ہے وہ بھی قرآن کو پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی قرآن کو غیر عرب مسلمانوں کی طرح تقلیداً سمجھتے ہیں یعنی کسی دمانے میں کسی شخص نے جس طرح قرآن کو سمجھا اور وہ آنے وعدوں کے لیے سند اور حجت بن گیا اس کے بعد یہ سوال ہی نہ رہا کہ قرآن میں خود غور و فکر کیا جائے یہ تقلیدی قرآن عربوں کو عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے اور غیر عربوں کو ترجمہ کے ذریعے اپنی فکر سے نہ یہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ وہ اس لیے اس بات میں عرب اور عجم کی بھی کوئی تفریق نہیں رہتی تفصیل کی جو کتابیں ازہر میں پڑھائی جاتی ہیں وہی دیوبند یاب کراچی ملتان اور لاہور کے دار العلوموں میں زیر تدریس رہتی ہیں اپنی فکر و بصیرت نہ یہاں ہے نہ وہاں قرآن سمجھنے کے لیے سوال اہل زبان ہونے کا نہیں سوال زبان دانی کے بعد اہل فکر و نظر ہونے کا رہی ہے لیکن اپنے غور فکر اور علم و بصیرت کی روح سے قرآن کریم کے سمجھنے میں ایک بہت بری دشواری حائل ہوتی ہے ہمارے اسلاف میں یعنی متقدمین میں جو تفسیریں لکھی اگر وہ ان کے متعلق یہ کہتے کہ وہ ان کا اپنا خیال ہے اپنی رائے ہے اپنی فہم ہے تو ان سے اختلاف کی گنجائش ہو سکتی تھی ایک انسان کے خیال سے دوسرا انسان اختلاف کر سکتا ہے اس میں نہ گناہ کی بات ہے نہ جرم کی بات لیکن وہ یہ کہ انہیں نے تفسیر دکھی تو اس کے متعلق کہا یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تفسیر ہے ہمارے ہمارے ہاں سب سے پہلی قرآن کریم کی تفسیر امام تبری کی تفسیر کہلاتی ہے وہ بھی تیسری صدی ہجری میں ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دو اڑھائی سو سال بعد پہلی مفصل مفسور قرآن کی تفسیر جو انہیں نے کیا یہ ہے کہ ہر آیت کی تفسیر کے مطلق لکھا یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تفسیر ہے اب ہوا یہ کہ وہ تبری کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ تفسیر قرار پا گئی اب اس کے بعد آپ سوچئے کہ کس کی جرت ہے کہ اس سے اختلاف کر سکے جس تفسیر کے مطلق کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ ہے کون مسلمان ہے جو اس کی جرت کر سکے کہ اس کے خلاف کچھ ایک لفظ بھی کہہ سکے چنانچہ اس کے بعد آج تک جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں الفاظ کا فرق ہوگا انداز بیان کا فرق ہوگا اسلوب کا فرق ہوگا تفصیل کا فرق ہوگا لیکن بنیادی طور پر معنویت کے اعتبار سے اس سے کوئی اختلاف نہ کر سکتا تھا نہ کسی نے کیا ہے یہ ساری تفسیریں جو ساری ہمارے ہزار سال کے زمانے میں لکھی تفسیر کے اوپر تر ہی غزلے ہیں لیکن جیسا کہ میں ابھی عرض کروں گا وہ جو تفسیر انہوں نے لکھی ہیں تفسیریں آیات کی وہ مبیت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نہیں ہیں وہ روایات میں مبنی ہیں اور روایات کے مطلق میں ابھی عرض کروں گا کہ وہ کس طرح سے وجود میں آئیں اور ان کے مطلق کوئی شخص بھی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ وہ فی الواقع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ کی ہیں صورت تو یہ ہوئی لیکن اس سے امت کو جو نقصان پہنچا وہ یہ ہے کہ مرطان کے رہنے والے ایک امام بخاری امام تبری نے یعنی امام بخاری نے وہ بھی وہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے احدیث کا مجموع مرتب کیا امام تبری انہوں نے پہلی تفسیر مرتب کر دی دونے روایات پر مبنی تھی دونے میں سے کسی کے مطلق بھی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رسول اللہ کی ہیں تبری کی تفسیر کے مطلق اختلاف کی ذرا سے گنجاش نکل سکتی تھی اگر نبی صلی اللہ علیہ 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 صحیح یقین تاریخ ہمارے پاس موجود ہوتی لیکن وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے امام قبری نے جہاں قرآن کی تفسیر لکھی وہی اس زمانے کی تاریخ بھی لکھتی تفسیر تیس جلدوں میں تاریخ تیرہ جلدوں کے اندر اور اس میں بھی سندے نبی صلی اللہ علیہ 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 اس تاریخ سے بھی کوئی اختلاف نہیں کر کیا یہ کہ جو تفسیر دی اس تفسیر کی تائید میں تاریخ واقعہ لکھ دیا جو تاریخ واقعہ لکھا اس کی تائید میں ایک تفسیر ایک روایت تفسیری روایت لکھ دی تو اب اس کے بعد آپ کے ہاں نبی اکم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے زمانے کی ان کے عقیدے کے مطابق قرآن کی تفسیر بھی مرتب ہو گئی اس دور کی تاریخ بھی مرتب ہو گئی نہ تفسیر سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے نہ اس تاریخ سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے اور اس ہزار سال میں جس طرح سے یہ اسلام کی گاڑی اصلی پڑڑی سے دوسری پڑڑی پہ جا کے پڑ گئی ہے اس میں بنیادی طور پر جو ذمہ باری آدھ ہوتی ہے بنیادی سبب جو ہے وہ یہی تفسیر یہی تاریخ ہے اسی کے بعد اسی نہج کے اوپر ہر ایک نے تفسیر لکھی کسی نہج پر ہر ایک نے تفسیر لکھی تو اب اس کے بعد جیسا کہ میں ابھی ارز کروں گا کہ یہ جو روایات کی بنیادوں کے اوپر تفسیر یا تاریخ کہی جاتی ہے یہ جتنا کچھ اختلاف تعدہ ہو رہا ہے امت کے اندر اس کی بنیاد یہ نبیت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم ناظر ہوا یہ ظاہر ہے کہ جس انداز سے حضور سمجھ سکتے تھے قرآن کریم کو اس سے بہتر تو ایک طرف اس سے الگ کون سا مسلمان قرآن کو سمجھ سکتا تھا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا یہ تفسیر جو ہے کہا جاتا ہے کہ احادیث کے اندر ہے اب احادیث کی صورت یہ ہے کہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کا کوئی مجموعہ مرتب کر کے دیا اور نہ ہی صحابہ اقتبار نے کوئی مجموعہ مرتب کیا احادیث کے پہلے مجموعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ دھائی تین سو سال بعد جا کے مرتب ہوئے اور وہ کسی پہلے سے ریٹن میٹیریل پر مدنی نہیں ہے تحریری سند یا مواد پر مدنی نہیں ہے سند کی سند روایات پر مدنی ہیں زبانی روایات کی بات امام بخاری نے اپنے مجموعہ احادیث میں جسے حدیث کی چھے کتابوں کو سنی ہوں کہ صحیح طریق قرار کیا جاتا ہے اور ان سب نے سر فرست امام بخاری کی مجموعہ ہے انہیں نے لکھا ہے کہ میں نے جب احادیث جمع کرنی شروع کی تو نے پانچ ناف چورانوے ہزار کو تو خود اپنی فرادیت کے مطابق مسترد کر دی کوئی قریب چھے سو احادیث یا چھے ہزار احادیث یا روایات رکھیں ان میں سے بھی اگر مقرر جو بیان کی گئی ہیں ان کو الگ کر دیا جائے تو وہ قریب تین سو رہتی ہے لیکن یہ جو تین سو رہتی ہیں ان میں بھی تو کوئی نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی اس پہ سند ہے نہ صحابہ اکبار کی کوئی تصدیق ہے امام بخاری نے فلان سے سنا انہوں نے اپنے باپ سے سنا انہوں نے فلان سے سنا انہوں نے فلان سے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ فرما تھا ہر حدیث کا یہ انداز ہے آپ سوچی ہے کہ نبی صلی اللہ سلام کی وفات کے دو ہائی سو سال بعد اس انداز سے کہ ان اصنات کے ذریعے سے فلان فلان سے سنا تھا جو روایت بیان کی جائے گی اس کو کہاں کہی یقین طور پر کہا جائے گا کہ وہ رسول اللہ کی ہے اس لئے یہ جتنی حدیث ہیں ان میں سے ہر حدیث کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا اور آخر میں کہا جاتا ہے یا جیسے رسول اللہ نے فرما یعنی خود ان لوگوں کو بھی یقینی طور پر یہ لوگ بھی نہیں کہتے کہ یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یہ رسول اللہ کی ہیں اور پھر یہ الفاظ بھی نہیں ہے رسول اللہ کے وہ آدیث کہتے ہیں کہ وہ معنوی طور پر آگے آئی تھی یعنی ایک شخص نے یہ سمجھا اس نے آگے سمجھایا اس نے یہ سمجھا اس نے آگے سمجھا اور دو سو سال مستند کتاب میں تو سنیوں کے ہاں ہیں اور اسی قسم کی چار مستند کتاب میں شیعہ حضرات کے ہاں ہیں اور کیفیت یہ ہے کہ ایک کتاب دوسری کتاب سے مختلف ہے یعنی بہت سے اختلاف ات ہیں خود ایک کتاب کے اندر مختلف حدیث ہیں موجود ہیں یہ ہے وہ مجموع احادیث کا عزیز عنی من جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی بیان فرمائی ہوئی تفسیر ہے یہ اس قدر نا قابل اعتماد ہیں کہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ احادیث کی کتابوں میں تین قسم کی روایات قابل اعتماد نہیں پیشین ان کے اس قول کی تصدیق خود ان تفاصیر سے ہوتی ہے جنہیں منصوب کیا جاتا ہے نبی عزیز اللہ علیہ 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 طرف مثالیں تو میں اس میں بے شمار دے سکتا ہوں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس وقت اس کی صرف دو ایک مثالیں بلکہ ایک ہی مثال سے اندازہ لگا علی جی اگا کہ روایات کی روح سے قرآن کریم کے سمجھنے میں اتنی مدد مل سکتی ہے سورے احضاد میں ہے یا ایہ اللزین آمنوا لا تکونوا کل لزین آزو موسیٰ فبرعہ اللہ مما آلو تینتیس پٹا انت کر نبی جماعت مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو بہت ستایا انہیں عذیت دی اللہ تعالیٰ نے ان کو تو موسیٰ کو ان کی اس ان عذیت رسانیوں سے محفوظ رکھا تم نے ان کی طرح نہ ہو جانا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو کس کس انداز سے صدا تھے اس کی تفصیل قرآن کریم کے متعدد مقامات میں موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ اس غلام محکوم قوم کو فیرون جیسے مستبد حاکم کی غلامی سے نجات دلا کر وادی سینہ میں لے آئے تھے یہی احسان کچھ کم گران بہار نہیں تھا اس قوم کو چاہیے تھا کہ قدم قدم پر ان کے شکر گزار ہوتے لیکن ان کی قفیت یہ تھی کہ وہ قدم قدم پر ان کے خلاف ان کو عذیت دیتے ان کو تنگ کرتے آتے ہی راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک قوم ایک بد کی پرستش کرتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دامن پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہمیں بھی ایسا ایک بد بنا دی دی تا کہ ہم اس کی پرستش کریں کبھی ان کی قیفیت کے پانی کی تنگی ہوئی ہے تو بپر رہے ہیں کہ موسیٰ تم ہمیں کام مارنے کے لیے لے آئے وہاں ان کو من و سلوہ کھانے کو ملتا تھا کہتے تھے کہ ہمیں تو یہاں بیٹھے ہوئے مصر میں جو ہم اس قوم کی ہنڈیا پکایا کرتے تھے اس کی لذت یاد آتی ہمیں ڈالے اور پیاز اور لہسن اور سبزیاں یہ کچھ دو یہ من و سلوہ یہ روز روز ہم سے نہیں کھایا جاتا آپ چند دن کے لیے ذرا کہیں باہر گئے سامری نے ایک گسالہ بنایا اور انہوں نے اس کی پرستش کر دی اس طرح سے وہ ایک ایک قدم پر حضرت موسیٰ کو ستایا کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ان سے کہا کہ یا قوم لیمتو نا نی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم 61 اور 5 اے قوم میں نے تمہارے ساتھ کون سی دشمن کی ہے جس کی وجہ سے تم مجھے قدم قدم پر اس طرح سے ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرح خدا کا رسول ہوں اس کے پیغامات تم پہنچاتا ہوں تمہیں تو اس کے لیے احسان مند ہونا چاہیئے تھا لیکن تمہاری قیفیت یہ ہے کہ ایک ایک قدم کی اوپر مجھے تنگ کرتے ہو عذیتیں پہنچاتے ہو اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی تھی کہ اللہ میں اور میرا بھائی بس ہم یہ دونوں ہیں جو ذمہ دار ہیں اپنے ورنہ یہ قوم فاسق جو ہے جو کچھ یہ کر رہی ہے اس کی ذمہ داری ہم پہ آئد نہیں ہوتی میں نے تفسیر یہ تفسیر اس لیے بیان کی کہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جو تم نے حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح نہ ہو جانا انہوں نے بڑا ستایا تھا اور ان کی عذیت رسانیوں کی تفسیر خود قرآن نے دی ہے اب آپ دیکھئے کہ اس آیت کی تفسیر روایات کی روح سے کیا مل دی ہے یہ بخاری شریف کی یہ روایت ہے غور سے سنیے گا عزید آن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل برہنہ غسل کرتے تھے ایک دوسری کی طرف دیکھتا جاتا تھا اور حضرت موسی علیہ سلام تنہا غسل کیا کرتے تھے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ واللہ موسی کو ہم لوگوں کے ہمراہ غسل کرنے سے سوائے اس کے کچھ معنی نہیں کہ وہ فتح کے مرض میں مبتلا ہے اتفاق سے ایک دن موسی غسل کرنے گئے اور اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا وہ پتھر ان کا لباس لے بھاگا اور حضرت موسی بھی اس کے تعاقب میں یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دے اے پتھر میرے کپڑے دے دے یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسی کی طرف دیکھ لیا اور کہا واللہ موسی کو کچھ بیماری نہیں ہے اور پتھر ٹھہر گیا موسی نے اپنا لباس لے لیا اور پتھر کو مارنے لگے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم حضرت موسی کی مار سے چھے یا سات نشان اب تک اس پتھر پر باقی ہیں یہ بخاری شریف کی جلد اول کی روایت ہے جو قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں بیان کی گئی ہے جس میں اس نے جماعت مومنین سے کہا تھا کہ تم قوم موسی کی طرح نہ ہو جانا انہوں نے حضرت موسی کو بہت ہی عذیت دی تھی یہ اس عذیت رسانی کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اس روایت یا اس حدیث کے اندر اسی قسم کی ہیں وہ تفاصیر جو احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں ان سے عزیز عنیمان آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر روایات کی روح سے کی جانی چاہیے تو اس کا نتیجہ کیا ہو چونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ روایات یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نہیں ہیں یہ آپ کی طرف منصوب کی جاتی ہیں اور زبانی روایتیں کوئی دو سو اڑھائی سو سال کے بعد جمع کی گئی تھی اب کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا کہ ان میں کتنا حضور کا ہے اور کتنا کچھ دوسروں کا ملایا ہوا ہے احادیث کے مجموعوں کے متعلق میرا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو باتیں قرآن کے مطابق ہیں انہیں ہم صحیح تسلیم کر سکتے ہیں لیکن جو قرآن کے خلاف ہو یا جن سے حضور کی ذات گرامی پر کسی قسم کا کام پڑھ تا ہو ان کے متعلق ہم کہہ دیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں ہو سکتے پھر سن لیجئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا انکار نہیں کرتا مذکورہ بالا میار کی روح سے غلط روایات کے متعلق کہتا یہ ہوں کہ وہ رسول اللہ کی سو نہیں سکتے ورنہ جو احادیث قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہیں